ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنم آیا اور خود بھی ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی رہے ہیں اسلام علیکم کنڈی صاحب اسلام علیکم جی پر آپ تصدیق کر رہے ہیں تردید کر آ رہے ہیں وہ فون پہ آپ لگے ہوئے تھے تو میں نے سوچہ پوچھنوں کہ آپ کنفرمیشن دے رہے ہیں آپ کو جواب دوں پہلے اس کو جواب دوں ایک ہی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں باتیں تو بہت سی چل رہی ہیں جب حکومت بند رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تین سال پی ایمیرانو کی دو سال آپ حکومت کر رہی ہے جی جی یہ بھی تھا ملتے ہیں فارمولے آپ تحق کر رہے تھے باتچیت ہم کر رہے تھے اچھے مشورے دے رہے تھے مفید مشورے دے رہے تھے لیکن ایک بھی بھی مدارہ بند نہیں ہو سکا لیکن ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کے مفید مشوروں کو ایسا چاہ سے کوئی بات نہیں میں نے کل بھی کہیں نیوز میں اس سے پہلے تو ہم کیمن میں شامل ہو رہے تھے تو اب ایک سٹپ آپ اوپر چلے گئے کہ ڈپٹی وزیراعظم بلاول صاحب ہوں گے یہ اسی پارسل کا حصہ ہے جس پارسل میں کچھ وزارتیں ہیں پیکج میں پنجاب کی بھی دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی کی سینٹلیزیٹوی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کیمن کا حصہ نہیں بنیں گے اور ابھی تک وہ فیصلہ ہمارا قائم ہے پولٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا لیکن اگر جو بھی فیصلہ فیوچر میں ہوگا وہ پاکستان پیپس پارٹی کی سینٹلیزیٹوی کمیٹی کرگی اور اس چیز کو ابھی تک ہم نے سیریسلی اس چیز کو نہ میں سیریس آفر ہے اور نہ ہم سے سیریس کی پر غوہ پہ گئی ہے اچھا یہ بھی صرف ہوا میں خبریں چلتی ہوں ذرا سے کہتے ہیں کہ آ جائیں گے اور وزارہ کو دو دو محکمے دے دی ہیں اور یہ پیپس پارٹی کیلئے ہم کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو ایک کا دو کا جو گورنمنٹ میں ان کی اتحادی جمعت ہے ان کو فریلی کام کرنے ہیں پیچھے دفعہ بھی آپ لوگوں کے بڑے اترازات تھے بہت علم بھی چھوڑی کیبنٹ ہے اور اتنے آپ نے وزیر رکھے ہیں پرفارم نہیں کر سکرے ہیں تو اسے ہم نے کہا کہ چھوٹی کیبنٹ ہو ان کو پورا اترازات پھر آپ لوگوں نے اپنے جلسوں پہ بھی کیے تھے پورا ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہوئے حکومت کو اس ملک کو کرائسی سے نکانے پولٹیکل ہو اکنومیکل ہو ہم بالکل ان کو بیک کریں گے ہم ان کے ساتھ کڑاؤں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے وہ کونسی چیز ہو سکتی ہے میں اس چیز کے پر سوچتا ہوں وہ کونسی چیز ہو سکتی ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ وزارت میں چلے جائیں یا وہ ڈیپٹی پرائم میسر کا آدھا مل جائے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے وہ ٹریگر پوائن کیا ہو سکتی ہے اپنی مل اینڈ کو میرے خیال میں آپ کو اپنی کمیٹی میں ڈالنا چاہیے جائے ایسا جو دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیپٹی پرائم میسر کے کوئی شوقین ہیں یا ہم وزارتوں کے ہیں کہ ہم دس بارہ وزارتیں لے لیں ہمارا مین یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی عوام سے دس نگاتی منشور پر وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے جب تک ہم پرائم میسر نہیں بنتے اس میں میجورٹی ایسے لیکن ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ سندھ اور بولوچستان میں ہم نے چیف منشور کو ٹاس دیا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے دس نگاتی اس میں سے جتنے چیزیں صبحی لیول کیے ہیں اس کو آپ ایمپلیمنٹ کریں لوگ کو دکھائیں تاکہ ہم ایمپلیمنٹ کرے وہ پتائیں کہ اگل ایک ہماری حقومت مرکز میں آتی ہے لیکن اچھا بولوچستان کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور پھر ہم جوئنٹ سیشن کی طرف بھی آئیں گے بولوچستان میں کس چیز پر ڈیڈ لوگ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا وہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ڈسکشنز میں ہیں کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے آج غالباً کیبنٹ نے اوٹ لینا تھا لیکن آج کیونکہ جوئنٹ سیشن ہے سی ایم اور گورنر صاحب ادھر موجود ہوں گے تقریباً کیمنٹ فائنل ہو چکی ہے اور جوئنٹ سیشن کے بعد کیمنٹ اوٹ لے گی صحیح ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بننا تھا پیپلز پارٹی کا یہ فائنل فیصلہ تھا اور حکومت کا حصہ نہیں بنتے تو اس میں اب آپ کو دیکھنے کا ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تو ہیں آپ نے حکومت کو سپورٹ کیا بنوائی لیکن دوسری طرف آپ دوسری سائیڈ کو بھی اس کی آواز بھی بن سکتے ہیں آج جو ایک دوسری سائیڈ آوازیں ہٹھائے گی یا پتہ نہیں ہٹھاتی ہے نہیں ہٹھاتی ہے میں آپ سے پوچھوں گی کیا ایک ایکسپیکٹیشن ہے لیکن وہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کے حوالے سے کل رانا صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا انہوں نے تین نام لیے اور انہوں نے وہ نام لیتے ہوئے گا کہ ان تینوں کو اب بیٹھنا پڑے گا عمران خان صاحب زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اب یہ تینوں ایسی انٹرسٹنگ پرسنیلٹیز ہیں کہ تینوں کے اپنے اپنے مائنڈز ہیں کچھ ہارڈ ہارڈ ان فاسٹ رولز ہیں ان کے اور آپ نے پھر جس رہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی تو کیا حکومت دیکھیں پیپلز پارٹی نے مازمی اپوزیشن بھی کیا لیکن ہم زمیوارانہ پوزیشن ہیں اس دفعہ دونوں سائٹ پہ ہیں آپ لوگ نہیں ہم دونوں سائٹ پہ نہیں ایک سائٹ پہ ہیں دیکھیں فیوچر کا کوئی میں نے پہلے کہا کہ میں ایک سیٹ مرا جاتا ہوں تو کل آپ پتہ نہیں سال دو تین چار پانچ سال بعد کلپ نکال دیں گی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے ہاتھ ہی نہیں ملانا آپ تو بھی گلے مل رہے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ چیزیں پولٹیکس میں دیکھیں ایسی چیزیں ابھی ہم وضوح کر کے جو ہے نا بیٹھ کی جانا کیونکہ آپ ٹک 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 لپس الا دیں دیکھیں ران سنورہ صاحب کی سٹیوٹر سے بھی میں اگری کرتا ہوں لیکن وہ ایک انہوں نے دی ہے تین چیزیں میں دیکھتے ہیں انہوں تین نہیں ہیں تمام پولٹیکر فورسز کو بیٹھنا مجھے گا نہیں نام انہوں نے ان تین لوگوں کے لیے اور پھر انہوں نے کہا باقی بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ آئیں کے ساتھ باقی بھی ہمارے لیے موترمہ لیڈرز اور سٹیک ہولڈرز جو موجود ہیں ان سب کو بیٹھنا پڑے گا پاکستان کو اکنومیکل کرسی سے نکالنے کے لیے جہاں تک آپ پوزیشن کا آپ نے کہا ہے ہم نے ہمیشہ زمانہ پوزیشن کا رول پلے کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ چیزیں ہیں کہ آپ ہر سیشن میں کھڑے ہوگا اگر آپ کہیں کہ جی نو اور نعرے یہ ہو حکومت اپنا کام کر رہی ہے ان کے بلز بھی آ رہے ہیں پھر شام کو آپ کے شوہ پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ حکومت نے غلط پاس کی بھئی آپ اس وقت جب شور کر رہے تھے اس وقت نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں اب کمیٹیز آئیں گی آپ کمیٹیز بھی بیٹھیں گے کمیٹیز کا بھی ایک رول ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ بیٹھیں دیکھیں جہاں پر اتجاج ہے آپ بلکل کریں جمہوریت میں اتجاج ہوتا ہے آج کریں گے اتجاج ہوتا ہمیں تو بلکل کوئی امید ہے کہ وہ کریں گے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہوں اور کس لیول تک کا اتجاج کریں گے پچھلی دفعہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو وہ ایک جماعت میں چوڑیاں موڑیوں کا بھی سلسلہ کچھ کیا تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک ذمہ ورانہ پولٹیکل پارٹیز کا روپ لے کرنا چاہئے ملک اس وقت ایک کرائیسس سے گزر رہا ہے اور اس طرح سے کرائیسس حل نہیں ہوتے فور ایزمپل کل اگر یہ حکومت میں آ جاتے ہیں کس طریقے سے تو کیا امید رکھتے ہیں پوزیشن سے کیا کریں گے اور یہ تھے جب یہ حکومت میں تھے آپ دیکھیں وہ تو پولٹیکل پارٹیز ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی نہیں تھے کہ ہاتھ نہیں بھی رہنا قومی سلامتی بھی میٹنگز ہوتی پرمیس رہے بہت تھا آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ کریں ہم حکومت آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار رہے ہیں پولٹیک ہم نے ان کو آفر کیا کہ ہم آپ کو حکومت کے ساتھ بیٹھائیں گے ہم نے پچھلے سولو مہین میں بیٹھایا تھا ان کو حکومت کے ساتھ ہم نے راضی کیا تھا اپنی اتحادی جماعت کو آپ کو حکومت سے کوئی اگریونسز ہیں آئے ٹیبل بیٹھے ہیں آپ بتائیں کہ یہ اگریونسز ہیں آپ کی عدالت سے ہیں عدالتوں میں تو ہم رول نہیں پلے کر ساتھ گریونسز تو سب سے بڑا ایک لوجیکل سب کو پتا ہے اس میں تو بتانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون یہ تو سب کو پتا ہے آپ اور پر بیٹھیں گے مجھے اگریونسز ہوگی میں کوئی سامنے رکھوں گا کہ میری گریونسز ہیں یہ میرے ثبوت ہیں فور ایکزمپل یہ کہتے ہیں اب یہ پوضیش ہے ہمیں جا رہے ہیں می بھی می بھی نوٹ مولنو فضل رمان صاحب پر ان کی اتحادی بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں ایک کہتا ہے بنے گا ایک کہتا ہے نہیں بنے گا مجھے نہیں پتا کیسی وہ ہے باتشیت ہوتی ہے پولٹی اپارٹیز میں مولنو فضل رمان تو کہا کہ میرے جو ہے وہ منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گی ہے بقول ان کے تو اگر ڈاکہ ڈالا گی تو ووٹ کس کو پڑھائیں پی ٹی آئی کی پڑھائیں تو پہلے اخلاقی جوہت کا مظاہرہ کرے ہیں مولنو صاحب کو اپنا منڈیٹ واپس کر دیں جو لیشل کمیشن کی جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے خیبر اخواہ میں بنا لیں اس کے بعد پھر باقی سوگو کو ہم بولیں گے ان نے کر لیا یہ بیسی بات ہے کیا آپ کو اگر حکومت چھوڑنی ہے تو حکومت چھوڑنے پھر الیکشن کروالیں گے پھر انہوں نے حکومت چھوڑ دی پھر الیکشن ہوئے نہیں مولنو فضل رمان کہہ رہے ہیں جی وی کہہ رہے ہیں تو پھر مینڈیٹ کا کمی میں چھوڑ رہی ہوئا کس کو ملا بلکل کمی میں ان کو ہی ملا اچھا ایک اور انٹرسٹنگ سوال کیونکہ میں وہ سیچویشن دیکھ رہی ہوں کہاں کہاں آپ کیسے کیسے پولیٹکس ہماری آنفولڈ ہوگی آگیا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ اب بیٹھی میئے ہیں جو ان کے اتحاد میں اور وہ جو تحریک کے تحفظ آئی پاکستان موومنٹ وہ اب چلا رہے ہیں اس میں جو بھی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اس میں آپ لوگ جب ٹیبل پہ آ کر اگر وہ بیٹھتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تو آپ لوگ ان کو میڈییشن گورنمنٹ کے ساتھ دونوں میں سے کن چیزوں پر دیں گے ایک ان کا ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر اور جو گرفتار ہوئے ہیں لوگ ان کو باہر نکالیں اور دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کریں دونوں میں سے کون سی سائٹ جو ہے ان کی ڈیمانڈ اس کو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرا سکتے ہیں یا کرانے کا سوچنگ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں ہم تو جا جی نہیں ہیں نیچیف جیسے سے وہ تو عدالتوں سے وزاد ہو دیں اور ماشاءاللہ ان کی جو عدالتوں میں وقالہ کی ٹیم ہے جو انہوں نے آج تک ان کے لئے کرتوت ہیں آپ کو نہیں پسند ان کی وقالہ کی ٹیم سارے وقیل پاکستان کے عادے سے زیادہ طریقے صاحب کے ساتھ ہیں ڈاکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں تو مریض کی تشکیس مر سے تشکیس نہیں ہوتی اور ابھی جو چوز بھی ہے وہ مطلب ہے لگے لی مار کھا رہا ہے تو وٹ ہے اور ان کے اپنی مرزے جس کو بھی وقیل رکھیں وہ فیصلہ پہ پولٹیکل پارٹیز دی کرتا ہے نم چیف جیسے سے نم جاجے ہیں جب ان کو فیصلہ کریں گے جی چیزیں ہیں پولٹیکل پیجز نظر کر رہے ہیں تو میں ڈیفنٹی جس کے اوپر کیسز نہیں جیسے گرانی صاحب عزیر آزم آئیت انہیں پہلے دن نہیں کیا تھا جب ججز کی وہ تھی گرفتار تھے تو انہیں کاتے چھوڑے اب یہ ہے کہ میں یہ کیا رہا ہوں کہ دوستی بات یہ ہے کہ جو ان کا معاملہ ہے میرے مینڈیٹ پر ڈال کر رہا ہے میں ثبوت کے ساتھ آوں گا وہ تو ثبوت لٹکائے ہیں گلوں میں انہوں نے نہیں گلے میں لٹکانے کے لئے نہیں ہوتے ثبوت فورمز پہ پیش کرنے کے لئے تو وہ ہے اگر ان کا باقی جنمن ہے ہم بالکل ان کو سپورٹ کریں گے اگر جنمن نہیں ہے ایسے شور شرابہ کر رہے ہیں تو پھر ایسے تو نہیں چاہ سکتے اگر میں کہوں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ایک سوسی سیٹے آگئی ہیں آئی نہیں ہے یہ وہ سارا خواب جو ہے وہ ایسے تو نہیں دھنا ساری قوم نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے لیکن میں کہا دوں کہ مجھے اتراز ہے آپ کو اتراز ہے آپ کو اتراز ہے ہم ایک فورم پہ جائیں گے کہ ہم گلے میں لٹکا دیں گے کہ مجھے اتراز ہے چیزے ہم فورم پہ جائیں گے لیکن وہ فورم سے اب یہ تو آئیسہ حصہ پتہ چل رہا ہے جس طرح ایک دو دن پہلے ان کی تین سیٹیں واپس ان کو مل گئیں جو کہ نون لیگ کے پاس تھی وہ ساری تین سیٹوں کا فیصلہ ہوا جج جیز نے کہا کہ بھئی یہ وہ ہائی کورٹ میں ہوئے پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ اگر حضالتیں جلدی فیصلہ کریں ہمارے ماضی میں فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ تینیور گزر جاتا ہے آپ نے جو کیس کیا تھا آپ کیس جیت گئے ہیں کیونکہ اب تینیور ختم ہوگی تو یہ بڑا ایک انفارجنٹ ہے اور یہ چیزیں کون بہتر ٹھیک کرے گا یہ ہم لوگ ٹھیک کریں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اگر ہم کانوسازی نہیں کریں گے تو کل پھر پانچ سال بعد پھر ہم روئیں گے اگر آٹی ایس پہ ہم جب رو رہے تھے تو اس وقت آٹی ایس کا صدباب کر لیتے تو آج فورٹی سیون کا صدباب بھی ہو جاتا اور اس کی نوبت ہی نہ آتی اور اگر ہم آج یہ چیز نہیں کریں گے تو پھر کل کوئی اور چیز ہوگی اس کے لئے پھر ہم روتے رہیں گے کہ اس کو یہ چیزیں جو غلط چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ فورم ہے کانوسازی کا کہ ہم ان چیزوں کو رکیں عوام کو ہم کہتے ہیں کہ اگر عوام ہمیں بڑھ دیتی ہے دیتی ہے نہیں دیتی ہے عوام کو کھونا چاہیے گی کس پارٹی کو اس ملک میں حکمرانی کرنے کے دیتے ہیں زردانی صاحب آج کیا کہنے والے ہیں وہ تو بھی آپ کو چار بجے پتا چلے گا ان کی سپیچ ہے آج اور تاریخ رکم کر رہے ہیں غالباً ساتھویں دفعہ ایک سیویلین پریزیڈنٹ ہے جو اس پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے ہیں آج ان کی سپیچ ہے دیکھتے ہیں کہ دیفنٹلی انہوں نے پہلے بھی سپیچز کی ہیں اور بڑی تاریخی سپیچز کی ہیں زردانی صاحب کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کو بڑے پاورز ملیں انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے ایٹین تیمیرمنٹ کی بات کریں باقی جو اگر آپ تاریخی بات دیکھیں تو بہت سے ایسی چیزیں جو انہوں نے کی ہیں آج بھی ہم پور امید ہیں کہ انشاءاللہ ایک اچھی سپیچ ان کی ہوگی بہت شکریہ ادا کریں گے اور چار بجے کا انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں زردانی صاحب کیا کہتے ہیں